السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے گا بقرعید والے دن جو قربانی کی جاتی ہے قربانیاں ہوتی ہیں بقرعید والے دن فاتحہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے پورا فاتحہ کا طریقہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اور کس کے نام سے فاتحہ کی جاتی ہیں بڑے دھیان اور بڑی وجہ سے آپ سنیے گا دیکھی گا قربانی ہو گئی اور جب قربانی ہو جاتی ہے تو یہ قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عبادت ہے اور اللہ رب العزت کو عید والے دن قربانی کسی بھی جانور کے قربانی دینا اللہ کی راہ میں یہ بہت زیادہ پسند ہے اس دن اگر کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کا بھی صدقہ کرے گا اور اگر اس کے پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرے گا تو اتنا ثواب آپ اس کا صدقے کا نہیں ملے گا جتنا ثواب قربانی کرنے کا ملتا ہے قربانی اگر ہو گئی ہے اور آپ فاتحہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ نے گوشت بنا لیا ہے اب کس طریقے سے آپ کو فاتحہ پڑھنا ہے وہ آپ ذرا دھیان سے سنیے گا اسی طریقے سے آپ کو فاتحہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو بھی قرآن مقدس کی صورتیں یاد ہوں دو چار پانچ جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ آپ پڑھ لیں جیسے ماں لیجیگا تین مرتبہ قلو اللہ شریف آپ پڑھ لیجیگا صورتیں فاتحہ پڑھ لیجیگا اور بھی قرآن میں سے جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیں ٹھیک ہے اسے یہ نہیں کہ صاحب مولانا صاحب ہی آپ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب ہی فاتحہ پڑھیں گے آپ بھی نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی تو آپ کو بھی صورتیں یاد ہوں گی تو جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں اسے پڑھ لیجیگا اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور دعا کرنا ہے اے پروردگار میں نے جو قرآن مقدس کی صورتیں پڑی ہیں اس میں پڑھنے میں جو بھی غلطیا ہو گئی ہوں اور یہ قربانی کا گوست پیش ہے مولا تبارہ کا بطلہ جتنا جو کچھ بھی حاضر ہے اس میں جو بھی غلطیا ہو گئی ہوں مولا تو اسے معاف فرما کر اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما پھر اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے دعا کرنا ہے مولا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء اکرام و جملہ رسولان اعظام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما اہلِ بیتِ اطحار امام حسنین کریمین تمام شہدہِ کربلا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ اسماعیل علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما اور تمام شہدہِ اکرام شہدہِ اسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما صحابِ اکرام تابعین تب تابعین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما اور حضور غصفاق حضور خواجہ غریب نواز جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں سبھی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما اور جیسے مال لیجیگا آپ نے کسی کے نام سے قربانی کی ہے اور وہ مرہومین میں سے ہیں تو پھر ان کا آپ نام لے کر کہ پروردگار میرے والد کو جنت الفردوس میں مقامتہ فرما قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اس قربانی کی برکت سے مولا ان کے گناہوں کو معاف فرما اور جنت الفردوس میں مقامتہ فرما جتنے بھی مرہومین اس گھر سے اس خاندان سے مولا تبارہ کا وطالہ ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں پروردگار سب کی روحوں اس کا سوا پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا ہم نے جو یہ قربانی پیش کی ہے تری پاک بارگاہ میں اسے تو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما یا الہ العالمین اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزل فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما تمام آنے والی آفات و ولیات سے محفوظ فرما کاروبار میں رزق میں عمر میں خوب برکتیں عطا فرما مولا ہم سب کنے کامال کرنے کی توفیق عطا فرما پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم سب کی دعاوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اس طریقے سے آپ کو قربانی بقرعیت کے دن جب آپ کے قربانی جانور کے قربانی ہو جائے تو پھر آپ کو اس طریقے سے فاتحہ پڑھنا ہے اور دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے وہیں فاتحہ پڑھیں گے آپ خود بھی اپنے گھر میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک ہم سب کو نئے کامال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ